بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خلیل و رمان کمار صاحب کے بعد ایک اور شخصیت جن کا کلپ اس سوشکمیڈیو پر بہت وائرل ہے بہت بات ہو لی ہے اس پہ جعوید میاداد صاحب کا کلپ ایک سامنے آئے مجھے یہ تو نہیں بتا کی ہے انہوں نے اس سال کے عورت مارچ کے لیے کہا ہے یا پہلے جو پشلے سال ہوا تھا اس کے لیے انہوں نے کہا تھا لیکن یہ کلپ بہت عوردست ہے اس کلپ کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں جو تین خواتین ہیں ایک تو نوشی گلانی صاحبہ نے جو حال تجویز کیا جو دکٹر تسلیم نے حال تجویز کیا جو نورلین ایڈوکیٹ نے جس آسان انداز سے عورتوں کے حقوق کی بات کی اس طرح کی خواتین کی ہمیں ضرورت ہے جو اس طرح سے بات کریں شفا جو سوزہی کو سن رہا تھا عملی آشنی ہے یہ خواتین ہو کے فضا وہ ہیں دکٹر فضا اکبر خان ہے وہ خواتین ہو کے وہ جس طرح سے اس کے عورت مارچ کو ایکسپوز کر رہی ہیں اور بات کر رہی ہیں یا وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں اس کو ہم اپریشیٹ ب بھی کرتے ہیں ظاہر ہے وہی حال ہے اور میں کچھ اپنی بھی گزارشات آپ بھی سامنے رکھوں گا لیکن پہلے میں آپ کو یہ کلپ سنوا دیتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں جوہید میاداد صاحب اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لیبرل آنٹیوں اور لیبرل مافیا خونی لیبرلز سو کارڈ جو ہیں ان کی اب بتوپک کا روک جو ہے وہ جوہید میاداد صاحب کی طرف ہوگا تو ذرا سنی جوہید میاداد صاحب کیا کہتے ہیں یہاں ایک مائک لگا ہوئے میں اس کے آڈیو آپ کو سنوا دیتا ہوں ایک ایشو چلا ہوا ہے کہ عورت مات بات سنیں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم we belong to where اور بھم ہیں کیا مسلمانوں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں مسلمانوں کے حقوق ہیں ایک حد تک ہے اور وہ سارے ہیں وہ اسلام نے بتا دیا ساری چیزیں ہوئی ہیں ہماری پاس سے چلی آرہی ہیں آج نئی نئی چیزیں آرہی ہیں یہ مطلب عورت اور مرد میں جب ہوا کا مرد کہنا کیا اور رہنا چاہیے اور ہونا چاہیے کیونکہ اگر عورت ہی مرد کے ندی کی نوٹ کیونکہ یہ ویشن کٹی نہیں ہے مسلم کٹیز میں عورت کا حقوق جو ہے ڈیفرنڈ ہے ویشن کٹیز میں جو ہے دنیا میں دوسری کٹیز ہیں وہاں پر رہنا حقوق ڈیفرنڈ ہے وہاں ایک سا مگر اے مسلمان اور مسلم جو ہے ان کے لئے یہ کرتے ہیں میں کیا سمجھ دیا کہ یہ صحیح ہے آپ پردے میں ہر چیز کرنے کے حق ڈالہ ہیں آپ ضرورت کریں آپ اپنی آواز اٹھائیں مگر ہم دوسری طرح جا رہے ہیں دوسروں کو لوگوں کو آپ نے پردہ سار پہلے کون ہو رہا ستر تھی تھی کیوں نہیں ہوتا تھی تھی بھائی تو میرا مطلب آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ مول کو رہی آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے کیا بچوں ان سے پوچھیں یہ آپ کا حق ہے کہ اپنے میاز کو آپ بات کریں کنٹرول کریں پوچھیں بلکہ تمہارا فضل بنتا ہے جو بچوں کو صحیح لائن بتانی عورت کا وہ مقام ہے اسلام میں آپ کا ضرورت دکھیں مہا کے پیر کے نیچے جنت ہے باپ کا ذا ہے خدا کی رحمت بتائیے عورت جس کے پیروں میں جنت ہے وہ اس طریقے سے کے روٹوں پہ جائے یہ کہ ہمارے اسلام میں پلیز یہ میں اس میں بیس نہیں کرنا چاہتا مگر مجھے اتنا ہے کہ میں یہ چیزیں کبھی نہیں کروں میں اپنے اپنے گھر والوں کو بھی اپنی فیملیو کو بھی پھرکل ایک قائدیں جو ان کے حقوق ہیں جو ان کے ہیں اس میں ہی رہتا چیزیں تو یہ جی تھی جعوید مینداد صاحب جعوید مینداد صاحب نے جو بات کی میں پہلے ٹویٹس وہ پڑھ دیتا ہوں جن پہ میں نے بات کرنی ہے یا جو نوشی گلانی صاحب نے بات کی نوشی گلانی صاحبہ کہتی ہے کہ پہلے جو نوشی گلانی صاحبہ نے ٹویٹ کیا انہیں نے کہا کہ مجھے اچھا لگتا ہے جب مرد عورت کے ہاتھ میں بھاری سمان دیکھ کر مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں اس پہ ڈاکٹر فراز شیخ صاحب نے کمال ٹویٹ کیا وہ کہتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے کسی عورت کے ہاتھ میں بھاری سمان دیکھ کر مدد کے لیے آگے بڑھنا کسی عورت کے لیے اپنے نشست چھوڑ دینا اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہے اس لیے کہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس لیے کہ نظر میں ہائیہ اور دل میں احساس میری تربیت کا حصہ ہے اور یہ تربیت میری ماں نے ایک عورت نے مجھے دی ہے تو اس پہ پھر نوشی قیلانی صاحب نے کہا کہ عورت کے احترام کرنے کی تربیت دینا باوقار ماں کا اپنے بیٹوں کے لیے بہترین توفہ ہے یہ نوشی قیلانی صاحب نے کہا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر تسلیم صاحبہ ڈاکٹر ہیں یوکے میں ہوتی ہیں اور نشتر میڈیکل کالیج سے انہوں نے گریڈیشن کی اب وہ بہت عقصے سے یوکے ہوتی ہیں انہوں نے بھی ایک سوک عائل لبرل نے ٹویٹ کی تو اس کی جواب انہوں نے کہا کہ جے عورت کے حقوق کی بات ہے اس کے لیے اس کو سپورٹ کرنے کی لیے عورت مارچ کی ضرورت نہیں ہے بچوں بیٹوں اور بیٹیوں کی اخلاقی دربیت کی ضرورت ہے عورت مارچ تو اخلاق بگاڑا ہے دیکھیں جو بھی خبتین اچھے طریقے سے عورت کے حقوق کی بات کر رہی ہے جیسے میں دیکھ رہا تھا اسامہ غازی صاحب کے پروگرام میں کل نورولین ایڈوکیٹ صاحبہ نے بڑے زبردست انداز سے عورت کے حقوق کی بات کی عورت کے تحفظ کی بات کی عورت کے گوونین کی بات کی اور بڑے سلجبے انداز سے بڑی تمیز کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اس میں نعرے ہیں یہ نامناسب ہیں اور میں آپ کو ہوتا ہوں کہ بار بار سوال اٹھا رہے ہیں خلیل و رمان کمار صاحب کے یہ جو اینکر جن کو آج بڑا تکلیف ہو رہی ہے کہ عورت کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی کر دی گئی ہے اس کو گالی دی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جب ماری سرمت گالیاں دے رہی تھی حرامی اور بے غیرت اور اس طرح کی گھٹیاں زبانیں سمال کر رہی تھی اس وقت یہ اینکر کہاں تھے اس وقت یہ اس کی مضمت جو ہے وہ کیوں نہیں کر رہے تھے اور نورنلینڈر ایڈوکیٹ صاحب نے ایک اور بہت زبردست بات کی وہ یہ کہتی ہیں کہ کاش کے ان خواتین کو قبری دی جاتی ان کی بات کی جاتی جو عورت مارچ کرنے کے بجائے واقعی عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں عورتوں کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں تحصاب گردی کے خلاف کام کر رہی ہیں پورا سال وہ کام کرتی جاتی ہیں ان خواتین کو آپ اپریشیٹ کریں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حل تجویز کر رہی ہیں نوشی گلانی صاحبہ بہت بڑے جو شاعروں میں بہت بڑا نام ہے نوشی گلانی صاحبہ اس لیے ہوتی ہیں آج کل یا ڈوکٹر تسلیم صاحبہ جو بات کر رہی ہیں یا جو ڈوکٹر صاحب نے جن کا میں نے پڑا یہ کہہ رہے ہیں یا شفا یوسف زہی کہہ رہی ہیں ملی آشمی کہہ رہی ہیں فیضہ اکبر خان کہہ رہی ہیں جس کہ دیکھیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ عورت کے اوپر کوئی مارت جو ہے کوئی لڑکا جو ہے وہ اس کے اوپر غلط نظریں نہ ڈالے اس کو جملے نہ کسے تو سب سے پہلی درس گاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے وہ گھر ہوتا ہے تمام خباتین کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ کوئی بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر وہ نڑکا کسی غیر خاتون کے اوپر نظر نہ دوڑائے نظر نہ وہ گندی نظروں سے نہ دیکھے وہ آوازیں نہ کسے اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کے لیے قوانین موجود ہیں جن خباتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ اس کے قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے اس کو صدا دلوانے کے لیے وہ قانون کا سہار آلے باقی قرآن مجید میں اسلام میں عورتوں کو تمام حقوق دے دیا گئے ہیں آئینج میں تمام حقوق دے دیا گئے ہیں تحفظ کے حوالے سے تمام قوانین موجود ہیں مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے مسئلہ آگائی کا ہے دیکھیں اس کے لیے ضرورت کسی جیس کی ہے سب سے پہلے آپ مہوں کو ایڈوکیٹ کریں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں اس کے بعد سکولوں کو یہ کہیں یہ بات ہونی چاہیے کہ آداب زندگی اور اقلاقی طور پر تربیت کرنا یہ سکولوں میں فرض ہونا چاہیے دیکھیں میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں میں جس سکول میں پڑھا پنجاب افلی سکول بکھر میں وہاں پہ ہمارے ہوتے تھے سنول آوان سا اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے امیر جماعت اسلامی بکھر تھے انہوں نے نائیت کلاس میں روزانہ پورا سال پہلا جو ان کا لیکچر ہوتا تھا وہ ہوتا تھا آداب زندگی کے اوپر یہی چیزیں وہ میں سکھاتے اور بتاتے تھے اچھا آپ سکولوں کو کہیں کہ سکولوں میں یہ چیز بتائی اور پڑھائی اور سمجھائی جائے سکولوں کے بعد آپ کالوجیز کو کہیں یونیوریسٹیز کو کہیں میڈیا اس حوالے سے ایڈوکیڈ کریں آپ جو علماء کرام ہیں جو خطیب ہیں ہر محلے میں مسجد ہوتی ہے جو خطیب ہیں وہ مسجد میں آنے والوں کو یہ چیزیں بتائیں اور آپ ہر مسلک ہر مکتبہ فکر میں مختلف جماعتیں ہیں جو اخلاقی درویت کے لیے کام کر رہی ہیں آپ اپنے بچوں کو جو اچھی جماعتیں ہیں جو اچھے جیسے تبلیغی جماعت ہیں یا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دعوت اسلامی ہیں میں آپ کو پرسو رات کی ایک مثال دیتا ہوں پرسو رات یہ ہمارے یہاں پہ محلے میں ہی مسجد ہے مدین ترجب مسجد ہے تو وہاں پہ دعوت اسلامی کا ایک وہ ہے ہوا ہے ایک کافلہ ہوں کا ایک ہوتا ہے کہ نوجوان مختلف مساجد میں جاتے ہیں مختلف شہروں میں ٹریول کرتے ہیں جس طرح تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں اور وہاں جا کے لوگوں کو درس دیتے ہیں یا انہوں نے پہلے کیا کیا وہ تمام گھروں میں آئے انہوں نے دعوت دیا انہوں نے کہا جی ہم آئے ہوئے تو ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ نشیست کرنا چاہتے ہیں مسجد میں تو آپ لوگ مسجد میں آئے ہم سارے لوگ ہم نے چلے گئے کہ یہ لوگ ہمارے بھلے کے لیے آئے ہوئے ہیں ہمیں دعوت دینے لیے ہم چلے گئے اور سنرات کی بات ہے وہاں پہ ہم گئے انہوں نے درس پر قرآن دیا اور ایک دو پوائنٹ انہوں نے اسٹیبلش کیے وہ سارا بتا کے ایک انہوں نے کہا غیبت نہیں کرنی چاہیے انہوں نے قرآنی آیا تحادیث وہ بتائی اور دوسرا ہوتین ٹاپک اس لیے نہیں تھا کہ عورت مارچ کے چھوش آئے ویسا ان کی روٹین کی درس ہوتا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ غیر عورتوں کے اوپر نظر ڈالنے کہ کیا مطلب نتائج ہیں کیا گناہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے انہوں نے جو درس دیا پانچ منٹ میں یقین سے وفصوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تیس سے پینتیس لوگ جو وہاں پر اس درس میں موجود تھے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کے بعد وہ درس سننے کے بعد جو ہے وہ کسی عورت پر اس طرح سے نظر اٹھائے گا نظر دھوڑائے گا لوگوں کی اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے لوگوں کی اخلاقی تربیت کیجئے اپنے بچوں کی گھر میں تربیت کیجئے اور اگر کوئی اس اخلاقی تربیت لینے کے باوجود کوئی نہیں صدرتا تو اس کے لئے قانون موجود ہے قانون کو implement کروائیے سزائیں تلوائیے قانون موجود ہے اس کی implementation کا مسئلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے معاشرہ میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اخلاقی تربیت کا ہے اخلاقی تربیت کیجئے برنہ یہ عورتیں سڑکوں پہ آگے کس کو پیغام دے رہی ہیں کس سے حقوق لینا چاہ رہی ہیں حق تو سارے دے دیے گئے ہیں کوئی ایک ایسا حق نہیں ہے جو اسلام نے نہ دیا ہو کوئی ایک ایسا حق نہیں ہے جو آئین نے نہ دیا ہو آپ عورت کے ساتھ ہونے والے ظلم یا زیادتی کو ایک نام لیجئے اور پھر دیکھ لیجئے کہ اس حوالے سے قانون ہے یا نہیں ہے نورلین ایڈوکیٹ نے کہا کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کے جو عورتوں کے کمنین ہیں یہ جو بات کہہ رہی ہیں ڈاکٹر تسلیم صاحبہ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر تسلیم عربی آہ عربی وہ ویسے ٹویٹر پہ اپنے بیٹے عمر کی زیادہ ایکٹویٹیز وہ ٹویٹ کرتی رہتی ہیں لیکن انہوں نے زبردست ٹویٹ کیا کہ بھائی ماں کو چاہیے کہ آہ بچوں بیٹیوں اور بیٹوں کے اخلاقی دربیت کی ضرورت ہے اصل بات یہ اخلاقی دربیت کیجئے مائیں گھروں میں اپنے بچوں کی کریں آہ سکول کریں یونیسٹیاں کریں کالیجز کریں اور ساتھ ہی حکومت کو چاہیے کہ یہ عداب زندگی ٹائپ جو اس طرح کی جو ہے اخلاقیات بہتر بنانے کے لیے سبجیکٹ لازمی قرار دے دے سکولوں کے اندر پھر مساجد میں جو خطیب ہیں جو علماء ہیں وہ اس کے پر لیکچر دیں خدابات کریں اور آہ اگر آپ اپنے بچوں کو خود اس طرح سے نہیں وہ کر سکتے تو میں نے بہت ساری میں نے آپ کو بتایا کہ کل رات مسجد میں جو جو لوگ وہاں پر موجود تھے دعوت اسلامی کے وہ جائے ہوئے تھے جو لوگ انہوں نے جو درست دیا یقین کیجئے کوئی ان میں سے ایسا نہیں ہوگا جو اس کے بعد یہ برائی کرے گا یہ اس طرح کا عمل کرے گا تو آپ اس طرح کی جماعتوں کے قریب کر دیجئے نوجوانوں کو اپنوں جو گھر کے آپ کے افراد ہیں ان کو تاکہ وہ لوگوں کی تربیت کریں اور یہ بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے آہ مذہب کو اتنا بدنام کر دیا ہے مدارس کو اتنا بدنام کر دیا کہ چاند ایک مدارس کی وجہ سے چاند ایک مذہب میں غلط لوگوں کی وجہ سے کہ ہمیں تمام مذہبی لوگ غلط لگتے ہیں تمام مذہبی لوگ ایسے نہیں ہیں بدقسمت یہ سے فضل الرمان صاحب کی طرح کے لوگ جو سیاست میں مذہب کو استعمال کرتے ہیں ان کے وجہ سے مذہب بدنام ہو گیا ورنہ اچھی تنظیمیں اچھی جماعتیں موجود ہیں جیسے میں نے کہا کہ آپ تارک جمیل صاحب کو سن لیں کبھی کنٹرویشنر بات نہیں کریں گے آپ ان کی کوئی کوئی یوٹیب پہ جا کے تارک جمیل صاحب کو سن لیں آپ اپنے در تبدیلی محسوس کرتے ہیں آپ بہت سے چیزوں سے رک جاتے ہیں آپ جس طرح سے وہ سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں آپ اپنے اپنے مسلک آپ اپنے اقیدے کے مطابق اپنے مسلک اقیدے میں جس جماعت کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو اتنا اپنے نوجوانوں کو قریب کر دیجئے کہ وہ مسجد جانے لگ جائیں وہ مسجد جانے لگ جائیں گے نماز پڑھنے لگ جائیں گے اس طرح کی کسی جماعت کے ساتھ اس کے جو درس ہوتے ہیں اس میں ویٹنا شروع کر دیں گے تو یقین جانی ہے وہ بہت سری چیزوں سے باز آ جائیں گے اور یہ سب سے بہتر تو کری ہے کہ گھر میں ان کی اخلاقی تربیت کیجئے تاکہ کوئی یہ برائی نہ کرے اخلاقی تربیت کی ہی کمی ہے کہ یہ ساری برائیاں ہیں اور جو عورت مارس کے اوپر ہونے جا رہے اس کے حوالے سے میں بہت بات کر چکا ہوں اس کا مقصد صرف توائی اور بربادی ہے اخلاقی حیاء کی اسلام کے خلاف سازش ہے پاکستان کے خلاف سازش ہے آوارگی ہے بغیرتی ہے چھتیس طلاعیاتہ عورتوں کا ٹولہ جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کا لمبردار نہیں ہو سکتا اور اس کے ایجنڈا الگی بی ٹی جی ایل بی ٹی ہمجنس پرستی اور یہ سارا ہے اس کا مقصد کوئی عورتوں کے حقوق اور تحفظ نہیں ہے مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں خدا حافظ